ہیلو فرینڈز سواگت تھا آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر اور میں آپ کے لئے ایک بار پھر سے لے کر آگئے ہوں راجستان کے موسٹ امپورٹنٹ کیوشن جو کہ آپ کے آگامی پرکساؤں کے لئے بہت ہی یوزفول رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے موسٹ امپورٹنٹ کیوشن فیسٹ کیوشن ہے کہ راجستان پردیش کو مرو کانتار کس نے کہا سور پر تھا راجستان پردیش کو مرو کانتار کس نے کہا اس کا آنسور ہے والمکی نے کہا نیکسٹ کیوشن ہے راجستان کے لئے راج پتانہ سبد کا پریوک سو پر تھم کس نے کیا تھا آنسور ہے جارج تھامس نے کیا اٹھارہ سو اسیو میں نیکسٹ کیوشن ہے اٹھارہ سو انہتیس میں راجستان کے لئے راجستان مام کرن کس نے اپنی پرشد کرتی میں دیا آنسور ہے کرنل جیمز ٹوڑنے نیکسٹ کیوشن ہے راجستان اچ نیالے کی مکھے پیٹ کہاں ہے آنسور ہے جود پورمی نیکسٹ کیوشن ہے راجستان کے پر تھم نرواچت مکھے منتری تھے آنسور ہے ٹی کا رام پالیوال نیکسٹ کیوشن ہے راجستان میں سو پر تھم آپات کال کب لگا آنسور ہے اس کا انیس سو سڑ سٹھ میں نیکسٹ کیوشن ہے راجستان کی ویدھان سبھا لوگ سبھا اور راج سبھا کی سیٹیں کتنی ہیں آنسور ہے ویدھان سبھا کی دوستوں ہیں لوگ سبھا کی پچیس اور راج سبھا کی دس سیٹیں ہیں نیکسٹ کیوشن ہے کہ کیوشن پتھر کی ٹانگیں ہی آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے یہ کس کے سمبند میں کہا گیا ہے آنسور ہے جسل میر جسل میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پتھر کی ٹانگیں ہی آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہیں نیکسٹ کیوشن ہے راجستان میں پر تھم آم چناؤں کب ہوئے تھے آنسور ہے انیس سو باؤن کو نیکسٹ کیوشن ہے راجستان مانوہ دھکار آیوک کا کاریا لہے آنسور ہے اس کا جیپور نیکسٹ کیوشن ہے راجستان میں سرو دہی آندولن کے پرینیتہ تھے یعنی سرو دہی آندولن کس نے چلایا اس کا آنسور ہے سدھ راج ڈھڑڈا نیکسٹ کیوشن ہے بھارتیہ جل سینہ کی پندرہ آگست دو جار پانچ سے نو گٹھت ساتوی کمان جسے کی دھکشن پسٹمی کمان کہا جاتا ہے اس کا مکہ لے کہاں ہے آنسور ہے اس کا جیپور یعنی یہ نو گٹھت ہوئی تھی تھل سینہ کی پندرہ آگست دو جار پانچ کو یہ ساتوی کمان ہے جو کی دھکشن پسٹمی کمان کہلاتی ہے اس کا مکہ لے ہے جیپور میں نیکسٹ کیوشن ہے مرو بھومی پراشی نام کس کا تھا یہ پراشی نام ہے مرو بھومی کس کا ہے آنسور ہے اس کا جو دھپور نیکسٹ کیوشن ہے ویتی ورس ہوتا ہے یعنی ویت ورس کب سے شروع ہوتا اور کب تک ہوتا ہے ویتی ورس کہلاتا کیا ہے یہ ہے ایک اپریل سے اکتیس مارس تک ہوتا ہے ویتی ورس نیکسٹ کیوشن ہے راٹ چھتر کس جلے میں ہے آنسور ہے الور الور جلے میں ہے راٹ چھتر نیکسٹ کیوشن ہے راجے کا بتیسوہ جلہ کونسا ہے کرولی اس کا استیتو میں کب آیا یہ ہے یعنی بتیسوہ جلہ کرولی استیتو میں کب آیا انیس جولائی انیس سو ستان میں کو آنسور ہے اس کا انیس جولائی انیس سو ستان میں کو نیکسٹ کیوشن ہے کہ راجے کا تیتیسوہ جلہ کونسا ہے یہ ہے پرتابگڑ کیوشن یہاں پر ہے کہ راجے کا تیتیسوہ جلہ کونسا ہے پرتابگڑ یہ کب بنا آنسور ہے آنسور ہے اس کا 26 جنوری 2008 کو بنا پرتابگڑ نیکسٹ کیوشن ہے اورینٹل ریسرچ انسٹیٹوٹ کس جلے میں ستھت ہے آنسور ہے جودپور نیکسٹ کیوشن ہے باغگڑ کے گاندی کہلاتے کون کون کہلائے باغگڑ کے گاندی آنسور ہے بھوگی لال پانڈیا نیکسٹ کیوشن ہے راجستان کے گاندھی کہلائے آنسور ہے گوکل بھائی بھٹ واغگڑ کے گاندھی تو کہلائے تھے بھوگی لال پانڈیا اور راجستان کے گاندھی کہلائے گوکل بھائی بھٹ نیکسٹ اور انتیم کیوشن ہے ہمارا کہ مہاتمہ گاندھی کے پانچوے پتر کون کہلائے آنسور ہے اس کا جمنا لال بجاج تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اس کے پاس جو گھنٹی ہے اسے آن کر لیجئے تاکہ میں جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں دھنیواد